نمشہ حسنو میں ہم سوگی ہے آپ دیکھ رہے ہیں بہل وڈ کریزی ساچ میں بات کرنے والا ہوں ڈے ٹونٹی سیون کے آڈینس او کی پہنسی اور کلیشن ایسٹی میٹس کے بارے میں یہ بتائیں سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آج کا پروڈیوچرز فیگرز میں نے آپ کو نہیں بتایا تھا اور میں کفی بیزی تھا اور شاید کسی وجہ سے میں اسے نہیں بتا پایا تھا سمیہ پر میں آپ کو بتا دوں کہ پروڈیوچرز فیگرز 4.15 کروڑ کے آسپاس آئے تھے اور اس فرم نے تقریبا تقریبا جو کلیشنز کیا ہے 497.75 کروڑ تک کا کر لیا ہے یعنی کہ سنڈے کو 4.15 کروڑ کا کلیشنز آیا تھا 10 لاکھ ساؤتھ میں آئے تھے اور ٹوٹل ہوا تھا 17.92 کروڑ سب ساؤتھ میں آلوموست 18 کروڑ کے آسپاس اور اگر ساؤتھ ہندی سم ملا کر ٹوٹل ہوا تھا 515 کروڑ 66 لاکھ 515.67 کروڑ ٹھیک ہے اب میں بات کرتا ہوں یہاں پر صرف ہندی ورشن کی اس کی اوکیپنسی بتانے والا ہوں 827 کی 6% اوکیپنسی مہنشو کی تھی اوکیپنسی اوکیپنسی ایٹ پرسنٹ کی آسپاس 8% اوکیپنسی اوکیپنسی لگ بھر 11% تک گئی تھی 10-11% اور نیٹسو کی اوکیپنسی 19-20 ہو گئی یعنی کہ جسے گیارہ تک گئی تھی 1% آپ بڑھا لیجئے 12% اس سے زیادہ نہیں گئی ہوگی یعنی کہ ایک اوکیپنسی اس فرم کی 9% تک گئی تھی ٹکٹ ڈیٹس آپ کو پتا ہے 110 سپہ ہے بہت ہی ہائی فنڈ ہو نہیں اگرم نامینل ٹکٹ پرائز ہے اور یہاں پر آپ کو کلیشنز فگرز میں بلاؤ رہا چاہتا ہوں یہاں پر ایک فرم دیڑ سے سوائے ایک سے دیڑ تک دیڑ کروڑ تک کم آتی ہوں نظر آ رہی یعنی کہ 1.25 کروڑ سے 1.50 کروڑ کے بیچ کلیشنز ہوتا ہوں وہ نظر آ رہا ہے اور موٹا موٹا پڑھ لے تو یہ فرم دیڑ کروڑ تک تو کسی بھی حال میں کمائی کر لے گی میرا ایسا ماننا ہے اور ریپورٹس بھی اسی اور اشارت کر رہے ہیں ایسے میں 1.25 کروڑ سے لے کر 1.50 کروڑ تک کلیشنز اگر آیا ہے تو ٹوٹل اس کا ہو جائے گا تقریبا تقریبا 4.99 کروڑ سے لے کر 4.99.25 کروڑ کے بیچ ہوں آپ پر سن لیجئے 4.99 کروڑ سے لے کر 4.99.25 کروڑ یعنی کہ ایک چی صاف ہے کہ اس کا جو 28 دن رہے گا جو منگل بار کا دن رہے گا اس دن یہ فرم 500 کروڑ ہندی مارکٹ میں کمائی کر لے گی شیفر کتنی بی بائی